بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم لیگل سٹیڈی بک لوئر کلاس کورس کے لیسن پلان نمبر ٹونٹی سیون کی دفعہ نمبر دس ٹین تازی رات پاکستان پر بات کریں گے یہ کیا ہے وہ صورتیں جن میں حد آئید نہ کی جائے گی دفعہ نمبر دس جو ہے تازی رات پاکستان کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں حد آئید نہ کی جائے گی نمبر ون میں ہم اس سے بات کرتے ہیں جب مجرم اور چوری کا شکار شخص آپس میں رشتہ دار ہوں بطورے بطورے زمن ون زوجین میاں بیوی پدری یا مادری اباؤ اجداد پدری یا مادری اولادیں باپ یا ماں کے بھائی یا بہنیں یا بھائی یا بہنیں یا ان کے بچے یہ زمن نمبر ون کی ڈٹیل تھی اب زمن نمبر ٹو میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے جب کسی مہمان نے اپنے میزبان کے گھر سے چوری کی ہو جب کسی مہمان نے اپنے میزبان کے گھر سے چوری کی ہو اس میں کیا ہے جب کسی ملازم یا عجیر نے اپنے مالک یا آجر کے حرس سے چوری کی ہو جہاں اس کو رسائی دی گئی ہو نمبر فور ہے جب مسروکہ مال مسروکہ مال جنگی جنگلی گھاس ہو مچھلی پرندہ کتہ سور نشہ آور شہ موسیقی کے آلات ہو یا جل تلف ہونے والی خوردنی اشیاں جن کے خراب ہونے سے بچاؤ کا بندوبست نہ ہو بچاؤ کا بندوبست نہ ہو یہ چوتھا زیمن تھا اب پانچوہ جو زیمن ہے اس میں جب مجرم کا مال مسروکہ میں حصہ ہو جب مجرم کا مال مسروکہ میں حصہ ہو جس کی مالیت اس کا حصہ منہا کرنے کے بعد نصاب سے کم ہو نمبر سکس جو ہے اس میں جب کوئی کرز خوا جب کوئی کرز خوا اپنے کرزدار کی املاک چوری کرنے جس کی مالیت اس کو واجب العدار رقم منہا کرنے کے بعد نصاب سے کم ہو ساتھوں جو اس میں زیمن ہے جب مجرم نے اکرا یا استرار کے تہہ چوری کی ہو اکرا یا استرار کے بارے میں ہم تشریح کرتے ہیں تھوڑی سی تشریح میں ہے نمبر ون میں ہے اکرا اکرا سے مراد کسی شخص کی اپنی یا کسی دیگر شخص کی ذات املاک یا عزت کو ضرر پنچانے کا خوف دلانا ہے اور دو زیمن جو ہے استرار سے مراد ایسی صورت ہے جس میں شدید بھوک یا پیاس کی وجہ سے موت کا خدشہ لاحق ہو نمبر تین جو اس میں ہے جب مجرم نے اپنی گرفتاری سے قبل پشتاوے کی بنا پر مال مصروکہ مظلوم کو واپس کر دیا ہو اور خود کو حاکم مجاز کے حوالے کر دیا ہو جب مجرم نے اپنی گرفتاری سے قبل پشتاوے کی بنا پر مال مصروکہ مظلوم کو واپس کر دیا ہو اور خود کو حاکم مزاج کے حوالے کر دیا ہو تو ان صورتوں میں حد آئیت نہیں کی جائے گی یہ تھی دفعہ نمبر دس تاظرات پاکستان بک لیگل سٹیڈی لوئر کلاس کورس اور اس کو پڑھئے گا اور اس پر عمل درامت کیجئے گا شکریہ